بسم اللہ الرحمن الرحیم اصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحابہ یا نور اللہ اللہم سلی علیٰ محمدن کمات و حب و تردوالہو ایک سسٹر ہے انہوں نے میسج کی اور بتایا کہ ان کے لائف میں دروش شریف پڑھنے سے استغفار کرنے سے بہت بڑا میرے کل ہوا بہت بڑا کہتی ہیں کہ میرا بھائی ہے چار سال کا اور کچھ ٹائمز اس کے طبیعت بہت غراب ہیں کہتی ہیں کہ میرا ایک بہن بھی تھی تین سال کی تو اس کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ جو تھی ابنورمل تھی یعنی فزیکلی بھی ہنڈیکیپ تھی بینٹلی بھی تو تین سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا کہتی ہیں کہ میرا بھائی نورمل تھا لیکن کچھ عرصے سے اس کی ایکٹیوٹیز چینج ہو رہی تھی مینس اس کی آنکھیں چڑ رہی تھی اور جو تھا کہ اس کے موہ سے رال ٹپکنے لگتی چلنے میں دکت ہو رہی تھی تو وہ کہتی ہیں کہ چونکہ ہماری ایک بہن آلڈریڈی ایبنورمل تھی اور اس کا انتقال ہو گیا تھا اور میرے پیلنٹس نے بہت سفر کیا اس میں اور جائر سی بات ہیں فیاملی میں ایسا کوئی سین ہو ایسی کوئی پرابلم ہو تو پوری فیاملی سفر کرتی ہے تو کہتی ہیں کہ اب جب میرے بھائی کے ساتھ یہ ایشو ہوا تو ہم نے اس کے ٹیسٹ کروائے اور آل موسٹ 5 ڈاکٹرز نے انہیں دیکلیر کر دیا کہ یہ جو ہے ایبنورمل ہے یہ نورمل نہیں ہے تو وہ کہتی ہیں کہ ہم نے بڑے سے بڑے ہاسپٹل میں چیک کر آیا بڑے سے بڑے ڈاکٹرز کو دکھایا اور تقریباً پانچ ڈاکٹرز نے یہی رائے دی بتاتی ہیں آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ میری فیاملی کتنے ڈسٹراب ہوگی ہم کتنے ڈسٹراب ہوں گے تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ درود پاک کھلا پڑنا شروع کر دیا اور ساتھ ساتھ کسرت سے اس تقفار کرنا شروع کر دیا اس تقفیر اللہ اس تقفیر اللہ یہ بڑے کرنے لگے اور کہتی ہیں کہ ہم نے جو ہے نا اپنے بھائی کو سورہ رحمان بھی سنائی کاری عبدالواسط کی آواز میں ساتھ دن تک اور ساتھ میں کسیدہ بردہ شریف بھی سنائیا کیونکہ اس کا جو باڈی پارٹ تھی وہ ایسا لگتا تھا کہیں کہیں سے ڈیکٹیو ہو رہی ہے باڈی پارٹس جو ہیں وہ پروپر مووپ پیننگ کر رہے تھے تو ہمیں یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں فالش کا اٹیک نہ ہو جائے اور کہتی ہیں کہ میرے دو ہی بھائی ہیں اب ایک بھائی کے ساتھ ایسی بیماری کا سن رہے تھے تو ہم بہت تکلیف میں تھے تو کہتی ہیں کہ اس تقفار کا کسرت سے ورد کیا درود پاک کسرت سے پڑھا ساتھ ساتھ کاری عبدالواسط کی آواز میں سورہ رحمان بھی سنائی بھائی کو اور ساتھ ساتھ کہتی ہیں میں نے تہاجت پڑی تین دن پڑی ایک ایک دن کے گیپ سے کیونکہ گھر میں بہت ڈسٹربنس تھی پوری پوری راست سو نہیں پاتے تھے یہی سوچتے رہتے کہ سب کیسے ٹھیک ہوگا سب کیسے بہتر ہوگا تو کہتی ہیں کہ تین دن میں نے تہاجت ادا کی اور بہت رو رو کے بہت خلوصی نیت کے ساتھ بہت دل سے اللہ سے بہت دعا مانگی اپنے بھائی کی صحت کی اس کے بعد ان کے بھائی کے ابھی کچھ ٹیسٹ ہوئے کہتی ہیں سی ایم ایچ میں لہور کے ہسپٹل میں ان کے ٹیسٹ ہوئے ان کے بھائی کے اور کہتی ہیں کہ پورے باڈی پارٹ کے ٹیسٹ ہوئے ان کے آئیس کے برین کے پوری باڈی پارٹس کے ان کے ٹیسٹ ہوئے اور تقریباً تین دن تک روزانہ کی بیسس پر ان کا چیک اپ ہوتا دو دو گھنٹے تک ان کا چیک اپ ہوتا کہتے ہیں کہ تقریباً پانچ ڈاکٹرز نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ جو ہے نارمل نہیں ہے اور یہ نارمل نہیں ہو سکتے لیکن کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی دعائیں کی اتنا دروش شریف پڑھا استقفار کیا کہ ہم حیران رہ گئے جو ابھی فائنل میرے بھائی کے ٹیسٹ ہوئے تھے کہتے ہیں کہ ہماری حیرانگی کی انتہا نہیں گئی مشاک اللہ سب کرنے پر قادر ہے اور دروش شریف استقفار میں ہر طرح کی کہتے ہیں کہ برکتیں موجود ہیں کہتے ہیں میرے بھائی کے تمام ٹیسٹ کلیر آئے اور ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ انہیں جو ان کے پریویس ڈاکٹر تھے انہوں نے برین کی کوئی میڈیسن نہیں تھی جو کہ غلط میڈیسن دے دی گئی تھی جس کی وجہ سے ان کے مائن میں پرابلم آئی ان کی آئیز جو چر نہیں تھی وہ اور جو ان کی رال ٹپک رہی ہے اور جو ان کی باڈی پارٹس ہی سے مووو نہیں ہو رہے ہیں وہ اس ڈوز کی وجہ سے وہ میڈیسن سا ہی نہیں تھی اس میڈیسن کی ریاکشن کی وجہ سے آپ کے بھائی کے ساتھ یہ شروع دار ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے اتنا شکر ادھر کیا اور ساتھ ساتھ بتا رہی تھیں کہ بھائی کے چلنے میں مسئلہ اس لیے آ رہا تھا کہ وہ تھوڑا پیر اٹھا کے چل رہے تھے تو ہوتے ہیں بچے اپنی چلائی چینج کرتے ہیں تو ڈاکٹر نے اس کے لیے بھی ان کو کچھ بتایا کہ یہ ارینج کر لیں گے تو انشاءاللہ ان کی چال ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی تو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بہت بڑا موجزہ ہے کہ میرے بھائی کے ٹیسٹ بلکل نورمل ہے اور ڈاکٹر نے کہا کہ یہ نورمل بچہ ہے یہ بچہ بلکل نورمل ہے اس میں کسی قسم کی اپنورملٹی نہیں ہے کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے تو یہ سب کچھ درودے پاک پڑھنے اس تقفار کرنے کی برکت سے ہوا تحجد پڑھنے کی برکت سے ہوا کاری عبدالباسد کی آواز میں سورہ رحمان سننے کی برکت سے ہوا اور مجیدددارین تھی کہ ہم نادیہ علی جو پڑھتے ہیں ہم اس پر بہت یقین ہیں کہتے ہیں کہ کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے جب ہم نادیہ علی پڑھتے ہیں تو ہمیں کامل یقین ہوتا ہے کہ ہمارا کام بنے گئی بنے گا جو بھی مسئلہ ہے وہ حل ہوگا جو پریشانی ہے وہ ختم ہوگی تو کہتے ہیں کہ نادیہ علی بھی پڑھی دروش شریف پڑھ کے بھی دعا کی اور دعا کی تو بھائی بلکل نارمل کیٹیگری میں فال کرتا ہے اور یہ بہت بڑا موجز ہے ورنہ ہم ڈر گئے تھے کہ ہماری ایک بہن پہلے سے اب نارمل تھی اس کا انتقال ہو گیا اور تقریباً اسی ایج میں میرا بھائی بھی ہے اور اب اس کے ساتھ بھی اس طرح کی ایشوز آ رہے ہیں تو سب اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے اس کی ہر کام میں مسلحت ہوتی ہے وہ اپنے بندوں کو خود سے قریب کر لیتا ہے پریشانیوں کے ذریعے سے کبھی عزمائش کے ذریعے سے کبھی سکون اور راحت کے ذریعے سے لیکن ہمیں ہر حال اس کا شکرہ ادا کرنا چاہیے کوئی بھی مسئلہ ہو درود شریف کسرت سے بڑھ دیا کریں استقفار کسرت سے کیا کریں دعائیں پڑھا کریں اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے رہیں کھول دیتا ہے مشکلات حل ہو جاتی ہیں کرم ہو جاتا ہے آپ سوچیں ان کے گھر پر کتنی بڑی یہ پرابلم آئی ہوگی کتنی تکلیف میں ہوں گے ان کے پیرنٹس کہ ان کے بیٹے کو ڈاکٹرز نے پانچ سپیشلس نے جو ہے ڈیکلیر کر دیا کہ ان کا بیٹا تو سوچیں کتنی تکلیف میں ہوں گے ان کے پیرنٹس لیکن سب اللہ کی گرم نواز یہ اس کی رحمت ہے درود شریف پاک استقفار پڑھنے کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ٹیسٹ نارمل کر دیے جو پرابلم ہوئی تھی جو غلط میڈیسن ان کے بھائی کو دے دی گئی تھی جس کی وجہ سے ان کے بھائی کی یہ پرابلم آ رہی تھی ان کی فٹنس میں ان کی منٹل ہیلس میں فیزیکل ہیلس میں جو ایشوز آ رہے تھے وہ بھی پتا چل گیا تو آپ درود شریف پڑھیں گے استقفار پڑھیں گے تو جو مسئلے ہوں گے وہ بھی حل ہوں گے مسئلوں کی وجہ کیا ہوگی وہ بھی سامنے آئے گی کامل یقین سے پڑھیں اور خوب دعا کیا کریں کہ دعا جو ہوتی ہے عبادت کا مغس ہے اور دعا جو ہے بندے کو رف سے جوڑ دیتی ہے تو دعا کسرت سے کیا کریں تو اللہ تعالی ان پر خصوصی رحمت کی نگاہ فرمائے ان کے بھائی کو ان کے والدین کو سلامت رکھیں اور ہر آفت سے مسئلہ بلا پریشانی سے محفوظ رکھیں اور ہم سب پر بھی خصوصی کرم فرمائے اور ہمیں بھی خوب درود پاک استقفار کامل یقین سے پڑھنے والا بنائیں آمین بجاہی نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ ما صلی علیہ محمد انکماتو حبواتردوالہو